بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تک کہ معزز ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر 438 ملاحظہ فرمائیں نیو جرسی سے کٹمنڈو کی اس طرح پہنچے تھے یہ کارنامہ تو تمہارے سامنے ہے اس نے اس موضوع پر بیس ملجینے کی بجائے گفتگو کا زابیہ تبدیل کر دیا اور کاشنو کے بارے میں بات کرنے لگی ہم کافی دیر تک اس مختصر ساد کے ہمرائی کی خوبیوں اور احسار کو یاد کرتے رہے پھر پر سکون نین لینے کے لیے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے دلو دیماغ کاشنو کی جدائی کے غم سے بوجل تھے اس پر مستزاد خوراک نے خالی میدے میں پہنچ تہی کام شروع کر دیا لہذا تھوڑی دیر کے بعد ہم مہربان نین کی گداد آغوش میں پناہ گزی ہو چکے تھے اگلی صوبہ سورج تلو ہونے سے پہلی تھاچو نے ہمیں جگہ دیا ہم نے ہلکا بھلکا ناشتہ کیا تھا تھاچو کے شناسہ میزبان کانگ کی رہنمائی میں گھر سے نکل پڑے ایک گھنٹے بعد جب سپیدہ سہر نمودار ہو رہا تھا تو ہم نے چین کے نئے صوبے سی زانگ المعروف بطیبت کی سردمین پر قدم رکھ دیا کانگ ہم سب سے الویدائی ملاقات کر کے واپس چلا گیا لارڈ بودا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں بائی فادر تم لوگوں ہو اپنی دھرتی تک پہنچانے میں کامجاب ہو گیا ہوں تھاچو نے ٹھہرے ہوئے لہج میں کہا میں طبیبت مداخل ہونے کے بعد اپنے رگو پیہ میں ایک عجیب سی سنسری محسوس کر رہا تھا اس جندز نظیر گوشہ عرض کے بارے میں اب تک صرف سنا ہی تھا دیکھنے کا موقع پہلی مرتبہ مل رہا تھا ہم کھٹمنڈوں سے جس نویت کی چڑھائی تیہ کر کے یہاں تک پہنچے تھے اس کو دیکھ کر ذہن فوری طور پر تسلیم کر لیتا تھا اگر طبیبت کو دنیا کی چھت کہا گیا ہے تو یہ بات 101 فیصد درست ہے ان نمات میں اچانک آپوں آپ بیرا دھیان سائل کی طرف چلا گیا اس وقت وہ دنوں ہوا کرتی تھی میں نے نام بدل کر اسے سائل نہیں بنایا تھا سائل کے والدین تھونچی اور بھیری جانے کا تعلق اسی سرزمین سے تھا لیکن یہ ایک اتفاق تھا کہ اس نے اپنے آبائی وطن کو کبھی نہیں دیکھا تھا جب وہ میرے ساتھ پاکستان پہنچی تو ایک موقع پر بہلے اسے سوال کیا تھا کیا طبیبت کی طرف جانے کو تمہارا دل نہیں چاہتا جواب میں اس نے کہا تھا بہت دل چاہتا ہے کہ میں اس حیرت آفرین لخت ارض کو دیکھوں میں نے تو بس وہاں کی پوری اسرار اور تہیر امیز کہانیاں ہی سن رکھی ہیں اس پر میں نے کہا تھا میں نے بھی طبیبت کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور اسراروں کی اس سرزمین کو دیکھنے جاؤں گا میری سیرادے کو دیکھتے ہوئے ساحل مچل گئی تھی اس نے بڑی بھی ساختی کیسے کہا تھا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی ویدان اور میں نے پتہ نہیں کہ اس روح میں قید یا بشرتے کے اس وقت تم میرے ساتھ ہوئی وفرت جذبہ سے مغلوب لہج میں بولی لارڈ بودا مجھے زندگی بھر تمہارے ساتھ رکھیں اس کا انداز دعائیہ تھا گوئے ان علمات میں وہ اپنے لارڈ بودا سے یہ درخواست کر رہی تھی کہ ہمارا ساتھ زندگی بھر کا ہو جائے شاید اس کے لارڈ بودا نے یہ درخواست قبول کر لی تھی ہم زندگی کے ساتھ ہی تو بن گئے مگر با اندازے دی کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تھے ایک دوسرے کے پاس پاس تھے اور دھڑکن بن کر ایک دوسرے کے دل میں دھڑکتے تھے لیکن وقت کی نامہربان کروٹوں نے مختلف مواقع پر چودری نوازش علی شویب گوری اور ربی موشی خائمن کی صورت اختیار کر کے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر رکھا تھا آج مثال کے بغیر ہی اس کے آبائی ملک میں داخل ہو چکا تھا لیکن مجھے یقین تھا اب میں زیادہ عرصے تک اس کے بغیر نہیں رہوں گا یہ ملک ہمارے میلن میں کوئی اہم کردار ادا کرے گا مجھے یہ یقین کیوں تھا میں اس کی وضاہ نہیں کر سکتا ایک آواز بیرے اندر بڑے جنونی انداز میں سر پٹکتی تھی اور بی پھر بی پھر کر کہتی تھی وجدان تم نے اپنی منزل پانے کے لیے بہت سعوبتیں اٹھا لی کل برو کا کوئی مقام ایسا نہیں بچا جہاں تم نے خالات کی ستم طریفی کو مہمان نہ ٹھہرایا ہو تم جس سائل کی تڑب میں بے ساختہ زمینوں کو کھویتے رہی ہو وہ اب دھوماری نگاہ میں اوبرنے ہی والا ہے بہت جل تم اپنی منزل اپنی سائل کے آثار دیکھ پاؤ گے اس لیے اپنی سانس کو ٹوٹنے نہ دو ظلمتوں کی سیتھا ساگر میں تیرتے جاؤ تیرتے چلے جاؤ میں ابنے درون کی سمید افضاء و حسلہ بردار آواز کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس میں یقین کی بڑی تواناک اوت جلگتی تھی اور اس کائنات میں یقین سے بڑی اور کوئی طاقت نہیں یہ بڑی عجیب و غریب شہ ہے خالق اور مخلوق کا تعلق بھی اسی دور سے بندہ ہوا ہے ہم دیبت میں داخل ہونے کے بعد ایک وین کے ذریعے ساپیر تین بجے دیبت کے صدر مقام لاحصہ پہنچ گئے تھاچو میں جوخانگ ٹیمپل میں پہنچا کر اس طرح غائب ہو گئے جیسے ہم سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو جوخانگ ٹیمپل لاحصہ کے قلب میں واقع ہے اور اسے طبت کی آن باند شان سمجھا جاتا ہے یہ پورے طبت میں رومانیت کا سب سے بڑا مرکز ہے اور اسپریچویل سینٹر کہلاتا ہے یہ ٹیمپل ساتھویں صدی میں شہنشاہ سانگسین گامپو نے تعمیر کروایا تھا سانگسین گامپو بہت کامیاب بادشاہ گزرا ہے ملک کو متحید کرنے کا سیرہ اسی کیس سر جاتا ہے یہی وہ شخصہ جس نے صدر مقام کو طبت کے دوسرے علاقے سے لاحصہ میں منتقل کیا گامپو کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے طبت میں بودھمت کو متعارف کرایا اس سے پہلے وہاں کے پاس ہی بودھ عزم سے آشنا نہیں تھے اور اس کام کے لیے اس نے بڑا نوکھا طریقہ اختیار کیا تھا کنگسانگسین گامپو نے دو بودھمت عورتوں سے شادی کر لی جن میں سے ایک پرنس ٹرائی سین کا تعلق نیپال سے تھا جبکہ دوسری پرنس وین چینگ چین سے تعلق رکھتی تھی واضح ہے کہ گامپو کی اس سے پہلے تین طبتی بیویاں بھی موجود تھی کنگسانگسین گامپو اور اس کی دونوں بودھمت بیویاں ٹرائی سین اور وین چینگ کے مجسمے طبت کے ہار ٹیمپل اور منسٹری میں ملیں گے منسٹری مذبی تعلیم کی درسگاہ کو کہا جاتا ہے یہ کمیونٹی سینٹر ایسا کردار ادا کرتی ہے لحاظہ میں دو عظیم شان منسٹریز موجود ہیں جو پندروی صدی میں تعمیر کی گئیں اب ان کی عظمت مزید بڑھ چکی ہے سیرہ اور ڈریپنگ نامی ان دو قدیم منسٹریز کو دے کر افسوس ہوتا ہے ان کا رنگ اور روح پوجڑ چکا ہے اور دور سے دیکھ کر پیچاننے میں نہیں آتی کسی زمانے میں سیرہ منسٹریز میں آٹھ ہزار مونکس بودھ عظم کی تعلیم خاصل کر رہے تھے آج یہ تعداد گھٹ کر ڈیڑھ دو سو تک رہ گئی ہے بڑی منسٹریز ڈریپنگ میں لگ بگ پندرہ ہزار مونکس بیق وقت درس و تدریس کے مرائل سے گزرتے تھے ان دنوں اس درسگاہ میں محض تیم سو تعلیم تعلیم خاصل کر رہے تھے اس تمام تر تباہی و بربادی کا ذمہ دار بودھسٹ اور تیبتی عوام کی نظر میں صرف اور صرف کیمنسٹ چین ہے جس نے اپنی فوجی قوت کے ذریعے اس جنت مثال پر غاسبانہ قبضہ کر کے اسے اپنے ملک کے ایک صوبہ بنا لیا ہے ایزی عظیم خون ریزی اور ویشیانہ لشکرکوشی کے نتیجے میں چودویں دلائی لہمہ محترم محاصو تھونڈپ کو انیس سو انسٹھ ایسوی میں جلاب وطنی اختیار کر کے پڑوس ملک ہندوستان میں پناہ گزی ہونا پڑا تھا آبین جو کھانگ ٹینک پل کی دوسری مندل کے ایک کمرے میں ٹھہرایا گیا ٹینک پل کے سامنے والے اسے میں ایک بہت بڑا سین ہے جو بودھ کے پیروں کاروں سے ہر وقت پڑا رہتا ہے وہ اپنے مقصود انداز میں عبادت بھی کرتے ہیں اور فرصت کے وقت میں تبادلہ خیالات بھی ہوتا ہے یہاں پر مہاتمہ بودھ کا ایک عظیم الجسہ تلائی مجسمہ بھی موجود ہے تھاچوں میں ٹیمپل کے جس کمرے میں پہنچا کر غائب ہوا تھا اس کی دو کھڑکیاں دو مختیق سمتوں میں کھلتی تھی ایک کھڑکی سے ٹیمپل کا مرکزی حصہ دکھائی دیتا تھا جبکی دوسری کھڑکی سے لاسا کا معروف بادار برخور نظر آتا تھا برخور بازار ایک دائرے کی شکل میں جو کھانگ ٹیمپل کو اپنے گیرے میں لیے ہوئے ہے بجگورہ بازار ایک جہانے حیرت ہے شاید ہی کوئی ایسی شئے ہو جو اس بازار میں دستیاب نہ ہو سکتی ہو یہ تمام تر معلومات مجھے یہاں قیام کے بعد حاصل ہوئی تھی مگر میں اسے ترتیب دار بیان کر رہا ہوں ہمیں ٹیمپل کی اس کمرے میں مہمان ہوئے بمشکل پندرہ منٹ گزرے ہوں گے کیکٹیپٹی سنجیدہ چیرے والا شخص ہمارے پاس آیا اس نے خفیف سی مسکرات کے ساتھ اپنا تعرف کرایا جس کے مطابق اس کا نام چین سیان تھا میں اس کی عمر کا اندادہ چالیس کے قریب لگایا بعد میں میرا یہ اندادہ غلط ثابت ہوا چین سیان 65 برس کا تھا عام مونکس کے برعکس اس کے سر پر بال موجود تھے جو کھچڑی کی صورت اختیار کر چکے تھے چین سیان کی آنکھوں سے زانت اور تجربہ جلکتا تھا وہ بڑی روانی سے انگلیش بول اور سمجھ لیتا تھا اسے سوچ سمجھ کر ہمارے لیے منتقیم کیا گیا تھا چین سیان نے نہائی تھی مختصر الفاظ میں ہماری خیر خیریت دریافت کی پھر ہمیں خوش ذائقہ تازہ اور ٹھنڈا پانی بلایا اس کے بعد ٹھہرے ہوئے لہرے میں بولا تمہیں اس وقت میرے ساتھ چلنا ہوگا اس کا اشارہ میری جانب تھا بے ساکتہ میرے موہ سے نکلا کہاں چینگ فون پوشی کے پاس میں چھوکر اسے دیکھنے لگا چینگ فون جو کھانگ ٹیمپل کا چیف زامہ تھا اور کھٹمنڈو سے یہاں تک میرا پہنچنا اس کے کسی منصوبے کا حصہ تھا میں نے سوال کیا نظر سے لی یان کی طرف دیکھا چین سیان نے میری نگاہ میں پوشی دامانی کو پڑھ لیا بدسور ٹھہرے ہوئے لہجم اس نے کہا صرف تم تمہاری ساتھی بڑے آرام سے یہاں رہے گی تم اس کی فکر نہ کرو میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا مجھے چینگ فون پوشی اور اس کے دیگر عملے پر پورا بروسہ تھا اگر فکر اندیشی والی کوئی بات ہوتی تو میں یہاں آتا ہی نہ میرے دل کہتا تھا یہ سب کچھ میرے فائدے کیلئے ہو رہا ہے لی یان کی اسی کمرے میں چھوڑ کر میں اپنے گائیڈ چین سیان کے ساتھ چل پڑا وہ مجھے مختلف رائے داریوں میں چلاتے ہوئے آگے ہی بڑھتا چلا گیا یوتا بہت پہلے اتر چکا تھا بیڈنگے پاؤں چین سیان کی تقلید میں خاموشی کے ساتھ یوکھانگ ٹیمپل کے مختلف حصوں سے گزر دے ہوئے بلاخر ایک جگہ رک گیا یہ ٹھہرا ہو چین سیان کی وجہ سے تھا اس کے رکنے کے بعد ہی میں نے قدم روکے اس وقت ہمیں چوبی دروازے کے سامنے کھڑے تھے اس ٹیمپل کی تعمیر میں لکڑی کا بڑی فروانی سے استعمال کیا گیا تھا میں نے سوالیاں نظروں سے چین سیان کو دیکھا تو وہ مجھگورا دروازے کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا اندر چلے جاؤ چینک فو سے یہی ملاقات ہوگی بے ایک لمحے کے تعمیر کے بعد دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا وہ دس ضرب دس فٹ کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی دیواریں اور چھت زرد رنگ کی تھی اس کمرے میں لکڑی کا کام بھی ہوا تھا اور چھت سے فش تک دو موٹے چوبیس دون بیس تعدہ دکھائی دیتے تھے تام ان پر بھی زرد رنگ پھیر دیا گیا تھا لگتا تھا اس کمرے کی ہر شیئے کو انڈے کی زردی سے بنایا گیا ہے حتیٰ کہ فرش پر بیچھا ہوا کالین بھی ہم رنگیں درو دیوار ہی تھا البتہ وہاں دو ایسی ایشیاں تھی جو اس زرد رنگ سے میل نہیں کھاتی تھی اور وہ تھی انہی چھتانیاں ان میں سے ایک نیلی اور دوسری سفید رنگ کی تھی ان پر نگاہ پڑتے ہی میں نے سمجھ دیا وہ چھتانیاں یاک کی آن سے تیار کی گئی تھی وہ دونوں ہم ساخت ہو پیمائش تھی جس کا اندازہ میں نے تین ضرب پانچ فٹ لگایا بزگورہ دونوں چھتانیاں ایک دوسرے کے سامنے فرش پر بیچ ہوئی تھی ان کے درمیان بمشکل دو فٹ کا فاصلہ رہا ہوگا اندازہ سے ایک پورتاثر شخصیت کا مالک شخص اندر داخل ہوا میں نے اس کی عمر کا اندازہ لگانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ طبت والوں کی عمر میں یہ اندازہ اکثر غلط ہو جاتا ہے پتہ نہیں وہ کتنی ویل عمر اور کتنی محفوظ صحت لے کر اس دنیا میں آتے تھے کمرے میں وارد ہونے والے شخص کا سر اور چیرہ پوری طرح مونڈا ہوا تھا مونچہ داری سر کے بال سب ساب بوئے البتہ آنکھوں کے اوپر موجود تھی چیرہ بیزویوں اور تاثرات میں بلا کا ٹھیراؤ پایا جاتا تھا کان نسبتاً بڑے طبیل العمری کی جانب اشارہ کرتے تھے رنگجہ سے تانبے کو دودھ میں دھو کر بنایا گیا ہو اس نے سرخی مائل گہرے بورے رنگ کا گاؤن زیب دن کر رکھا تھا جس میں سے کونیوں سے آگے بازو صاف نترہ رہے تھے اس کے ایہا سے معمول ہاتھوں کی رگیں بڑے دلکش انداز میں پھولی ہوئی تھی اس شخص پر نگاہ پڑتے ہی مجھے کسی تعریف کی ضرورت پیش نہیں آئی میرے دل نے گواہی دی کہ وہی چنگ فون پوشی ہے چنگ فون نے سر کی خفیف جنبش سے مجھے ویلکم کہا اور صفیح چٹائی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سلیس انگریزی میں کہا بیٹھ جاؤ وہ بولا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے موہ سے موتی چھڑیوں اسی آواز میں بڑی نرمی اور لبولیاجے میں ایک خاص قسم کا گودہ تپایا جاتا تھا میرے اس کے ہونٹوں پر بڑی جاندار مسکرہ ہٹ کو مجھے سم پایا مجھے صف ہے چٹائی پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ خود نیلی چٹائی کی جانب بڑھ گیا تھا میں اس وقت تک کھڑا رہا جب تک چنگ فون نیلی چٹائی پر بیٹھ نہیں گیا وہ جو خانگ ٹیمپل کا چیف لامہ تھا میرے اس کے شایعہ نے شان اعترام کو خود پر واجب سمجھتا تھا بیٹھنے جسم پر ییلو روب زرد گاؤن سجا تھا چنگ فون کے موہ سے شستہ انگریزی سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی تاہم بعد میں معلومات میں اضافے کے ساتھ یہ حیرت کافور ہو گی وہاں کے عام کے دوران میں مجھے معلوم ہوا کہ چیف لامہ کے عدے تک پہنچنے کے لیے چھے اہم اور چھے عمومی مضامین پر مجتمع نصاب سے گزرنا پڑتا ہے جب تک کوئی موگ ان بارہ شعبوں میں دس ترس اور مہارت حاصل نہ کر لے اسے چیف لامہ کا احزاز حاصل نہیں ہوتا یہ بارہ شعبیں کچھ اس طرح ہیں اہم مضامین میں فلسفہ بودھ فلسفہ طبتی ثقافت عدویات سنسکریت اور انگلیش جب کے عمومی مضامین میں آسٹرونومی آسٹرولوجی شاعری موسیقی بختلف زبانوں کی گرہمر اور تحریر نویسی شامل ہے عدمت کی تعلیمات میں بیان کی گئی جسم دماغ اور روح کو صحت مند رکھنے والی مقصود مشکیں اس کے علاوہ ہیں بودھسٹ کے بارے میں جان کر میرے دل میں شدید خواہش مچ لی کہ کاش میرے ملک پاکستان میں بھی اسلام کا کچھ حصہ ہوتا کسی کو وزیر ایزم نہ بننے دیا جاتا سوائی اس کے جس میں یہ تین چیزیں نہ ہوتی چیرے پر خوبصورت داڑی نماز پوری آتی ہو اور قرآن حکیم ترجمے کے ساتھ اسے آتا ہو تاکہ اسے اپنی اصل کا پتہ ہو چینگ فو نے نہایتی مختصر الفاظ میں میری خیر و آفیت دریافت کی ہم دونوں متلکہ چٹائیوں پر روح بروح بیٹھ کے تو وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایتی ملائم لہجے میں کویا ہوا ویدان میں سمجھتا ہوں تم ان سارے معاملات کو با خوبی سمجھ رہے ہو اس لیے مجھے امید ہے تم کم سے کم سوالات کرو گے اسی آواز میں ایسی سادگی اور پھر کاری تھی کہ بے خاموش بیٹھا اسے سنتا رہا اور اس لیے میں یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ میں اسے ایک سوال بھی نہیں پوچھوں گا وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی نرم ہوئی سے بولا ہماری صرف تین ملاقاتیں ہونی ہیں ایک ملاقات اس وقت ہو رہی ہے دوسری ملاقات ٹھیک دس دن کے بعد ہوگی اور تیسی ملاقات کا داروں مدار صرف اور صرف تمہاری کارگردگی پر ہے کیونکہ اس آخری ملاقات میں تم اکیلے نہیں ہوگے بلکہ تمہارے ساتھ وہ بھی ہوگی جس کے ارسول کی خاطر تم نے اپنی زندگی کو سپوردی عذاب کر رکھا ہے اس کا اشارہ سیدھا سیدھا میری جانے تمنا سائل کی طرف تھا چنگفو کی باتیں یہ ظاہر کرتی تھی کہ انکری میں سائل کو حاصل کر لوں گا سیٹر والے محترم سانگفو کی باتوں سے بھی اسی قسم کا تاثر اوبرتا تھا سائل کو پانے کے خیال نے میرے رگو پہ میں بجلی سی تھوڑا دی میں تن بدن میں سنسری محسوس کرنے لگا یہ ایسی وارفت کی تھی کہ بے اپنے دلی جذبات کو چھپانے میں کامجاب نہ ہو سکا چنگفو گہری مگر گداد نظر سے میرے چیرے کا جائزہ لیتا رہا پھر ٹھہرے ہوئے لہج میں بودا اس وقت تم طببت میں ہو اور سمجھ لو کہ یہی کے رہائشی ہو ٹھیک دس دن کے بعد تم لاحصہ سے لندن روانہ ہو جاؤگے لندن میں مستر ہرار تھامس کے پاس ایک دن گزارنے کے بعد تم برطانیہ سے سیدھے مصر پہنچو گے وہاں قائرہ میں تمہیں سید مبارک الحسینی سے ملنا ہوگا جو الباکرمی سٹریٹ پر رہتا ہے وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا مبارک الحسینی تمہارے ساتھ برپور تعاون کرے گا اور اس کے انتظام سے تم جورڈن سے ہوتے ہوئے اسرائیل میں داخل ہو جاؤگے یہ سب کچھ کیسے ہوگا اس سلسل میں تمہیں سوچنے اور ذہن کو تھکانے کی ضرور نہیں ہے ٹھیک دس دن کے بعد تمہیں تفصیل بتا دی جائے گی اراصل میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سر پر اس قدر بال نکل آئیں کہ تم باقاعدہ کنگی کر سکو بودھ بکشو بننے کے لیے دو روز قبل میرا سر مون دیا گیا تھا چینگ فو محض دس دن کی بات کر رہا تھا یہ ناممکن تھا کہ ایک مکمل اس طرح سے مونڈے ہوئے سر پر سی ربارہ دن کی اندر اندر اتنے بھال اگائیں کہ ان میں باقاعدہ کنگی بھی کی جا سکتی ہو میں اولین زدہ سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگا وہ اپنے مخصوص بہربان اندار میں بولا میں نے سوال کرنے سے منع نہیں کیا اس نے میری ذینی کیفیت کو بانپ لیا تھا بہت زیادہ سوالہ سے اجتناب برتنے کو کہا تھا تو بھوئی سکتے ہو اتنے کمر سے میں کنگی کیے جانے کے قابل بال کس طرح پیدا ہو جائیں گے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ میری سوچ کو پڑھ رہا ہو اس کی آنکہ دل و دماغ کے آر پر دیکھنے کی صلاحیت سے مالا مال تھی میں نے ٹھہریو گی لہج میں کہا آپ خود ہی بتا دیں میرے محترم وہ چند لما تک خاموش ٹھہریو نگاہ سے مجھے دیکھتا رہا پھر زیرے لب مسکرات کے ساتھ مہیت نبورا طببت اسرار اور رموز کی سرزمین ہے اسے تلیسم سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے ہم لوگ انتائی سادہ زندگی گزارتے ہیں البت اپنے جسم دماغ اور روح کو ہما وقت مصروف ایک کار رکھتے ہیں ہماری ذات کی یہی مصروفیت ہمیں فکرمندیوں سے دور رکھتی ہے یہ بلکل درست ہے کہ خالی دماغ شیطان کا کر ہوتا ہے ہر وقت مصروف رہنے والے لوگ فکر اور اندیشوں سے دور رہتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے انسان کی نبوے فیصد بیماریاں فکرمندی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں بہرحال وہ لمے برک متوقف ہوا پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا ہم نے جہاں غور و فکر اور مسلسل کوشش سے ناقابل علاج امراض کا علاج دریافت کیا وہیں ایسی عدویات بھی تیار کی ہیں جو حیرت انگیز اثرات کی حامل ہے میں ایک خاص تیل لومار کا ذکر کروں گا یہ تیل لوماروں نامی ایک نایاب جڑی بوٹی سے تیار کیا جاتا ہے جو طیبت کے سوا دنیا میں اور کہیں نہیں پائی جاتی لومار تیل کی یہ خاصیت ہے کہ اگر دس روز تک باقائدگی کے ساتھ سر میں اس کی مالش کی جائے تو اس سے اتنے بال نکل آتے ہیں جس کا میں نے تھوڑی دیل پہلے تم سے ذکر کیا ہے تمہاری دنیا میں بالوں کی مذکورہ لمبائی ڈیڑھ ماہ سے پہلے ممکن نہیں ہے ویسے دیبت میں لومار کے نام سے ایک دیوار بھی منایا جاتا ہے اسے ہم نئے سال کا جشن کہتے ہیں یعنی ہیپی نیو یئر وہ ایک لمحے کا متوقف ہوا پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا دیس سال کا یہ جشن جھولین کلینڈر کے مطابق مارچ کے مہینے میں منایا جاتا ہے ایک طرح سے جشن آمدے بہار ہوتا ہے کسی گنجے سر پر بڑی تیزی سے بال اگانا بہاری ہی کی علامت ہے اسی مناسبت اس تیل کا نام لومار بہتی موضوع ہے چنگ فو کی انکشاف انگیز باتیں مجھے حیرت زدہ کر رہی تھی میں اس کے روبرو خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا اچانک اس نے آنکہ بند کر لی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کہیں اور چلا گیا ہو تبتی لاماؤں کے دیان گیان کے بے شمار کس سے میں نے سر رکھے تھے چنگ فو بھی شاید اس وقت ایسے ہی کسی مرحلے سے گزر رہا تھا سرخی مائل گہرا بڑا گاؤن اس کی شخصیت کے تاثر کو اور بھی بڑھاوا دے رہا تھا اس نے دونوں آتکوی ہونیوں کو ایک دوسرے میں پھنسا کر ایک پیالا سا بنا لیا اور یہ دستی پیالا اس وقت اس کی گود میں رکھا تھا والتی پالتی مارے لوڈز پوسچر کامل آسن میں بیٹھا بہت پرسکون نظر آتا تھا یوگا کے لوڈز پوسچر یعنی کامل آسن کو ہندو یوگی پیدم آسن یا سوک آسن بھی کہتے ہیں یہ آسن نداز نشست شوگا میں بہت اہمیت کا حامل ہے راگ جو کی نوے فیصد بشکیں اسی آسن میں کی جاتی ہیں اس وقت میرے جسم پر ییلو روب زرد گاؤن تھا جبکہ چینگ فو نے بیرون روب پہن رکھا تھا عام بدبکشو زیادہ تر زرد گاؤن پہنتے ہیں موہوں کو لاما کے درجے کی طرف بڑھنے والے یا اس درجے پر فائز بدھ ہسٹ بیرون گاؤن کا استعمال کرتے ہیں جبکہ ہائی لاماز اور دلائی لاماز ایک خاص شیڈ کا بیرون گاؤن زیب دن کرتے ہیں علاوہ ذی انتائی مخصوص مذہبی تقریبات کے موقع پر دلائی لاماز سلک کا سنیری گاؤن پہنتے ہیں اس تمام تر درجہ بندی میں ہائی لاماز کی احسیت ماہر روحانیات اور ایک استاذ کیسی ہوتی ہے چینگ فو نے آنکھے کھول کر میری طرف دیکھا اور نہایت ہی گمبیر لہرمہ بولا اب میں تمہیں درپیش سب سے اہم مسئلے کا ذکر کروں گا تمہیں ایک صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی اسے پوری طرح برپور انداز میں استعمال نہیں کر پا رہے ہو میرا اشارہ تمہاری باطنی آنکھ کی کارگردگی کی جانب ہے وہ اتنا کہہ کر خاموش ہوا تو میں بیچینی سے پہلو بدل کر رہا گیا واقعی اس وقت میرے لئے یہ انتائی سنگین مسئلہ بنا ہوا تھا بیرے گہری دلچسپی سے چنگ فو کو دیکھا تو وہ اپنے مقصود نرم لیچ میں بولا تم اپنی اس ناکامی کا الزام اپنے سب سے بڑے دشمن کو دیتے ہو کہ اس نے کسی روحانی عمل سے تمہاری تیسری آنکھ کے راستے میں کوئی دیوار کھڑی کر دیا ہے جبکہ تمہاری یہ سوچ پوری طرح درست نہیں ہے انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ خود ہوتا ہے وہ تھوڑے دیر کے لئے معنی خیز انداز میں خاموش ہوا تو میرے پورے وجود میں ایک سنسنی خیز بیچینی پھیل گئی پتہ نہیں وہ آگے کیا کہنے والا تھا میں یک ٹک اسے دیکھتا چلا گیا چند پرسوچ لمحات گزارنے کے بعد اس نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا یہ ٹھیک ہے کہ تمہارا دشمن پوری سرار سلائیتوں کا مالک ہے وہ عملیات پر بھی گہری دسترس رکھتا ہے اور اس نے تمہاری تیسری آنکھ پر پٹی باندنے کی کوشش بھی کی ہے لیکن تمہاری تمام تر ناکامی اس کے خاتے میں نہیں ڈالی جا سکتی بلکہ اپنے پاؤں پر کلاری مارنے میں تمہارا اپنا ہاتھ بھی شامل رہا ہے میں نے ایسا کیا کیا ہے بے ساختہ یہ سوال میری زبان سے پھسل گیا وہ میری آنکھوں میں جانکتے ہوئے بولا میں گوسار کی ملکہ نیلگری کو زیرے بحث نہیں لانا چاہتا تام تمہارا ذہن صاف کرنے کے لیے بحث ایک حوالہ دینا ضروری ہے چینگفو کی دبان سے نیلگری کا نام سن کر میں چونگ اٹھا پتہ نہیں یہ نادر روزگار شخص کہاں کہاں کی خبر رکھتا تھا وہ کہہ رہا تھا نیلگری نے تم سے کہا تھا تم زندگی میں ایک موقع پر ضرور بٹکو گے اس وقت تمہاری تمام شکتیاں قوتیں چھین جائیں گی میں نے بتایا ہے نا میں نیلگری کے معاملات پر کھل کر نہیں بول سکتا بہرحال زندگی کی شاعرہ پر تمہارے قدم ڈگمگائے ضرور ہیں تو میرا اشارہ بہو بھی سمجھ رہے ہو میں نے سامنے اگر اس وقت لاما چیف چینگ فو کی بجائے کئی اور دنیا دار شخص بیٹھا ہوتا تو میں سوال پوچھ کر اس کا ناتکہ بند کر دیتا مگر اس علم کے سمندر کے سامنے بولتے ہوئے تمام حجت بے مقصد لب کشائی بد تہذیبی اور بد تمیزی کے زمنے میں آتی تھی وہ اپنے نام کے معنوی اعتبار سے بھی نہائیتی پائے کی شخص یہ تھا چینگ بے معنی چنیدہ فو با مینی بودھار رن پوشی با مینی پرفیسر اور ناما با مینی معلم گرو بجین لمحات میں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اونٹ پہاڑ تلے آ گیا ہو چینگ فو نے نیلگری کا حوالہ دے کر ایک حقیقت کی جانب اشارہ کیا تھا اسی اشارے سے متعلق واقعات کی فلم کے مانت بیرے تصور کے پردے پر ابرنے لگے کراچی میں کیڑی سکیم ون کے ایک بنگلے کے اندر لیلہ کے ساتھ گزاری ہوئی ایک رات زورو نارا آئی لینڈ کے ایک سائلی کاٹنج میں راکیل اینڈرسن کی قربت میں بٹا ہوئے لمحات اب بندات ویلی کٹمنڈو سے یہاں تک لی جان کی مہیت میں گزرا ہوا وقت بیسے آگے نہ سوچ سکا کیونکہ اس وقت چینگ فو نے بولنا شروع کر دیا تھا انسان خیر و شرکی آمیزش سے بنا ہے اور یہ دونوں قوتیں ہر وقت اس کے اندر موجود رہ دی ہیں کونسی قوت کس قوت پر حاوی ہو جائے اس سے انسان کی شناکت ہوتی ہے بہرحال یہ خوشی کی بات ہے کہ تم اکثر خیر کی قوت سے شرک و شکست دینے میں کامجاب ہو جاتے ہو کراچی میں ایک بنگلے کے آئینہ خانے میں صدف کے ساتھ گزارے ہوئے کڑے امتیانی لمحات تمہاری صفت کے گواہ ہیں مجھے یقین ہو گیا وہ میرا دماغ پڑھ رہا تھا کیونکہ ان لمحات میں میں صدفی کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ منظر میری نگاہ کے سامنے گھوم رہا تھا جب شعیب غوری نے مجھے صدف کے ساتھ ایک مشکل ٹیسٹ سے گزارا تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان بے بس اور لاچار حالات میں بے اس سلس سے بچ گیا تھا یہ بالبل بچنے سے بھی زیادہ کٹھن صورتی حال تھی چینگ فو کی ٹھہریو ملائم آواز بیری سما سے ٹکرائی تمہارے اندر چونکہ خیر کا پہلو زیادہ سٹرانگ ہے تم مضبط سوچ اور تردے عمل کے حامل ہو اس لیے تمہاری لگتشوں نے اتنا غرابہ نہیں کیا جتنا کسی اور شخص کے ساتھ ہو سکتا تھا تمہاری تھرڈائی کے سلسلے میں جو تاتل اور گربر پیدا ہوئی ہے یہ عارضی ہے مجھے یقین ان دس دنوں میں یہاں محسوس اور غیر محسوس دونوں طریقوں سے تمہاری ایسی تربیت ہو جائے گی کہ تیسری آنک کی راہ میں کھڑی ہونے والی رکاوٹ خود بخود ہٹ جائے گی تم باطنی آنک کے طبس سے بڑے واضح اور صاف مناظر دیکھنے لگو گے تم اسے ایک طرح کا عمل تطہیر سمجھ دو چینگ فو کی اس خوشکبری نے میرے دل و دماغ پر خوشگوار اثرات مرتب کیے بے خاموش بیٹھا چیف لاما کو سنتا رہا وہ کہہ رہا تھا ہماری دوسری ملاقات لارڈ گودہ کی مرضی سے دس روز بات ہوگی اسی دوران میں چین سیان تمہارے ساتھ رہے گا وہ تمہیں طببت کی خوب سیر کرائے گا تم ذہن و ران کے کھلی رکھنے والے شخص ہو اس دات روز پہلے قیام کے دوران میں تمہیں بہت کچھ شیکھنے سمجھنے اور سکھانے کو ملے گا پہلے قیام اور سکھانے کے الفاظ میں مجھے بھوری طرح چونکا دیا اس کا واضح مطلب یہی تھا میں دوبارہ بھی طب بتاؤں گا اور ایک شاگرد کے علاوہ مجھے ایک استاد کی حیثیت سے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا میں نے جن سیان کو تمہارے بارے میں خصوصی ہدایت دے دی ہے وہ ایک جہاں دیدہ اور تجریبہ کار شخص ہے مجھے یقین ہے تمہیں اور اسے کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی وہ ذرہ دیر کو متوقف ہوا پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا ان دس دنوں میں ہر رات نہائیت پابندی کے ساتھ چند سیان لومہ رائل سے تمہارے سر کا مساج بھی کیا کرے گا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کے اطرام میں مجھے بھی اس کی تقلید کرنا پڑی میں اب چلوں گا اسے بڑی رسان سے کہا تم ایک بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو وہ خاموش ہو کر میری چیرے کو اپنی نگاہ سے ٹٹھولنے لگا میں نے اپنی پیشانی پر ایک خوشگوار سی تپش محسوس کی یوں لگتا تھا جیسے کوئی پوری سرار تبانائی چیف لاما کی آنکھوں سے خارج ہو کر میرے دماغ میں اتر رہی ہو میں اس کی فاغی تجریبے کو الفاظ کا جامعہ پینانے سے کاثر ہوں وہ انبسال سے لبریز بڑے ہی نشات انگیز لمات تھے شاید وہ کوئی خاص بات مجھے ذہن نشین کر آ رہا تھا پھر اس نے وہی بات زبان سے بھی کہہ دی ویدان تم طبت کے داماد ہو تمہارے اندر کا آتش فشانی سی برف پوچھ خطہ ارض پر سکون خاصل کر سکتا ہے وہ ایک نہائی تھی گہری بات کو آسانی سے کہہ کر اس مختصر سے کمرے سے رخصت ہو گیا اور میں وہی کھڑا اس خواب ناک ملاقات کے بارے میں سوچنے لگا جو ہی تھی اور نہیں ہوئی تھی جیسی محسوس ہو رہی تھی یوں لگتا تھا میں نے وہ وقت کسی تلی سے میں گزارا ہو میں سہر زیادہ کسی کیفیت میں تھا پھتہ نہیں چھنگ فو مجھ پر کون سا سہر پھونکر چلا گیا تھا کمرے کا دروازہ کھلا اور میں چند سیاں کی صورت دیکھ کر چونک اٹھا اس کی آنکوں میں ایک بلاوا تھا وہ بدبانے خاموشی مجھے کمرے سے باہر آنے کو کہہ رہا تھا اس کے چیرے کے اعتماد سے ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ دروازہ اس کے لیے ٹرانسپیرنٹ وال کی حیثیت رکھتا ہو اور اس نے کمرے میں ہونے والی اس اہم ملاقات کو اپنی آنکوں سے ملاحظہ کیا ہو بے کمرے سے نکلا اور خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیا جلدی مجھے یہ اندادہ ہو گیا کہ یہ وہ راستہ نہیں جس پر چل کر ہم چینگ فو کے پاس پہنچے تھے میں یہی سمجھا کہ چین سیان مجھے ٹیمپل کے دوسرے حصے دکھا رہا ہے لیکن جب مختلف چکرداریوں سے گزارنے کے بعد وہ ایک دروازے کے سامنے رکا تو میرا نادہ یک سر غلط ہو گیا اس نے دروازہ کھولا اور اپنے پیچھے اندر آنے کو کہا بے خاموشی سے اس کمرے میں داخل ہو گیا یہ وہ کمرہ نہیں تھا جس میں میں لی آنک کو چھوڑ کر گیا تھا اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ وہ کمرہ لی آنک کے وجود سے خالی تھا میں نے چھوکا اور سوالیاں نظر سے چین سیان کو دیکھا وہ میری آنکوں سے جلکتی اس افسار کو باہو بھی سمجھ لیا لیکن کسی اور ہی زبان سے بودھیں لگا بدیزم انسان کی فطری خواہشات اور جسمانی تقادوں پر پابندی آئید کرتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا ضرور دیتا ہے مگر ضبط نفس کی تلقین ضرور کرتا ہے بھوک پیاس اور نیند کی طرح جنس کی خواہش بھی انسان کے اندر سے ابر دیا ہے میلے گام جنسی خواہشات اور کسی بھی شیع کی عوض غلط ہے ہمارے قائد میں ہر بدھ ہسٹ کو کسی بھی مخصوص عورت کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنے کی اجازت ہے گویا دس دن تو دور تھے اس نے پہلا قدم اٹھاتے ہی میری تربیت کا آغاز کر دیا میں اس کی باتوں کا مطلب بہ خوبی سمجھ رہا تھا لیکن وہ میری خاموش استفسار سے قطی لگا نہیں کھاتی تھی میں نے اس سے پوچھ لیا میں تو بدھ ہسٹ نہیں ہوں یہ تم مجھے کیوں بتا رہے ہو تم طبیبت کے داماد بننے والے ہو وہ بانی خیز انتاد میں بولا سائل بودھ مت تھی چنسیان کا اشارہ سیدھا سیدھا سائل کی طرف تھا اس کی بات سے یہ بھی ظاہر ہوا وہ چنگ فو کا قابل اعتماد بندہ تھا اسے بہت سے اہم معاملات کی بڑی گہری اور وسیع معلومات حاصل تھی گویا وہ جوخانگ ٹینکپل کے داخلی اور خاجی امور میں پوری طرح شامل تھا میں نے اسے بحث کرنا مناسب نا سمجھا اور قدر تیز لہجے میں اس سفزار کیا میری ساتھی لیان کہاں ہے وہ دس پندرہ منٹ میں یہاں پہنچ جائے گی چنسیان نے کہا اس نے مجھے انسانی نفسیات اور خواہشات اور ضرورت پر بودھ مت کا جوب مختصر سا لیکچر پھیلایا تھا میں چاہتا تو اس پر پلٹ کر اس سے پوچھ سکتا تھا عظیم کنگ سانگ سین گامپو کے بارے میں اس کے کیا بھی جا رہے ہیں یہ شخص بودھ مت کو طبط میں متعرف کرانے کا اعزاز رکھتا تھا اور اس نے تین تبتی بیویوں کی موجودگی میں دو بودھ مت شہدادیوں سے شادی کر کے اپنی بیویوں کی تعداد کو پانچ تک پہنچا دیا تھا بودھ ازم کے مہا پر چار کے کنگ گامپو کے سلسلے میں کسی ایک مخصوص عورت سے جنسی خواہش پوری کرنے کا فلسفہ کیا ہوا ظاہر یہ اختلافی موضوع ہوتا اور مجھے خواہ مخواہ کی اختلاف میں اُلج کر اپنی راہ کھوٹی نہیں کرنا تھی لہذا میں چین سیان اور اس کے بیان کرتا فلسفے کو نظر انداز کر کے کمرے کی جانی متوجہ ہو گیا میرے محتاط اندازی کی مطابق وہ لمبوترا کمرہ دس زرب بیس فٹ بیمائش کا حامل تھا جسمتی ان چھوٹے بیڈ چوڑائی کے رخ ترتیب وار لگے ہوئے تھے بیڈز کی سرانے والی لمبی دیوار میں دو کھڑکیاں موجود تھی اور پانہتی صرف اتنی جگہ بچتی تھی کہ بہ آسانی وہاں سے گزرا جا سکے پانہتی والی بیس فٹ دیوار میں کپڑے والی ایک بڑی علماری بھی نظب تھی وہ کمرہ کسی ہسپیٹل کے چھوٹے سے وارڈ کا نقشہ پیش کر رہا تھا حتیٰ کی تینوں بیڈز کے بیچ بالائی جانیم دو چھوٹی سائی ٹیبل بھی لگی ہوئی تھی اس کمرے میں دخول و خروج کے لیے صرف ایک ہی دروازہ تھا جہاں سے خم منتر آئے تھے چین سیان نے کمرے کے اندر آخری سیرے کی جانی بھی اشارہ کیا اور بولا تمہاری ساتھی ابھی یہاں پہنچنے والی ہے وہ بیڈ اسی کے لیے ہے پھر اس کی انگلی درمیانی بیڈ کی سمت اٹھی اور اس نے کہا اس بیڈ پر تم سویا کروگے اور یہ بیڈ میں اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیا میرا اشارہ دروازے سے قریب ترین بیچے ہوئے بیڈ کی جانب تھا چین سیان نے جواب دیا یہ بیڈ میرے لیے ہے آنے والے دس دن تک میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گا میں ایک طویل گہری اور بوجل سانس لے کر رہا گیا وہ دادا ابو کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ظاہر ہے یہ ادایات اسے رن پوشی چینگ فو ہی نے دیوں گی جب کسی شخص کی شادی کی تاریخ تیہ ہو جائے تو حصے ماں تقدم کے طور پر اس پر ایک شخص نگران مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی نگاہ رکھتا ہے کہ بننے والے دولہ میاں کسی ایسی ویسی سرگرمی میں ملوث نہ ہو جائیں میری متوقع سسرال والے بھی میرے ساتھ کچھ اسی قسم کا سلوک کر رہے تھے آگے کیا ہونے والا تھا میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا کیونکہ باوزوقات تقدیر انسان کی بے بسی کا مذاک اڑانے کی گرد سے اس کی ساری تدبیروں کی ایسی کم تیسی کر کے رکھ دیتی ہے بہرحال یہ نگرانی مجھے اچھی نہیں لگی تھی موسیقی